منجھ پر اپستیت ہمارے دونوں امیدوار دربھنگا کے امیدوار اور مدونی کے امیدوار جو آج ہی ان کے جیت پکا ہو گئی اس جہن سہلاب کے دورہ یہ پرمانیت ہو گیا للیت جعب اب آگے کپ ایم پی ہو گئے بھائی بھولا ہے عادب جی فیاج صاحب ایم پی صاحب راج صواہ صدق سے گپتا جی اور نام لینے میں دیر ہو جائے گی سمجھ کم ہے اس لئے میں نام نہیں لیتے ہوئے ساتھیوں یہ چناؤ ہے لوگ صبح کا لوگ صبح کا معنی ہوتا ہے تقدیر بدلنے والا اتنی طاقت ہے کہ دیکھئے کہ جنیوال مکہ منتری کو ہیمن سورین کو بند کر دیا اور یہ سب کوئی آروپ اس کے اوپر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہے طاقت اور وہ طاقت دیا ہے آپ سب لوگوں نے جنتا نے دیا ہے دوہ جار انیس میں آج فیصلہ لے کے جانا ہے سنکلب لے کے جانا ہے سمبیدھان کو بچانا ہے دلید بھائیوں آرکشن کو بچانا ہے اور اپنا ایک ایک مد لالتین چھاپ کا بٹن دوا کر کے انڈیا گھٹ بندن کو جیتانا ہے جیتانا ہے جیتانا ہے ڈاکٹر بھیم رام بیت کر نے جو آپ کو دیا ہے اس لیے دلی کے حکومت کو ہٹانا ہے اور جھوٹ اور لوٹ میں یہ ماسٹر ہے دلی والا کیا بولتا ہے کہ نرندر موڈی کی گارنٹی ہے ارے بھائی جو اپنی بیوی کو گارنٹی نہیں دے سکا جس کے ساتھ ساتھ پھیرا لیا جا سودہ بین کے ساتھ تو آپ کو یہ گارنٹی کیا دے سکتا ہے کیا دے سکتا ہے یاد رکھے گا یہ سب ہمارے اور آپ کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے ہے اور کہا رہا ہے کہ چار سو کے پار چار سو کے پار بولتا ہے اے نرندر موڈی جب آپ کو یہ پتا ہو گیا کہ آپ لوگ سب ہمیں چار سو کے پار کرنے والے ہیں تو آج تک آج تک پولو ماما میں بیالیس جوان قریب گھر کا مارا گیا چار سو ایڈی ایکس چار سو کیلو کیسے پہنچا وہاں یہ آج تک یہ پتا نہیں لگا سکا لیکن لوگ سبھا کے چناؤں میں کہتا ہے چار سو کے پار اس کا معنی آپ سمجھئے یہ کچھ نہ کچھ گڑبل کرنے والا ہے اس لئے ہوسیار رہنا ہے ہوسیار رہنا ہے اتنا ہی نہیں یہ جھوٹ مولنے میں اتنے بڑے پارنگت ہیں اتنے بڑے پارنگت ہیں کہ کہتا ہے بھرست آچار نرملا سیتا رمان دیش کی وط منتری ہے اور اس کے پتی نے کہا اس کے پتی نے کہا کہ الیکٹرال بارڈ دنیا کا سب سے بڑا بھرست طریقہ ہے اور بھرست کام ہے یہ یہ نرملا سیتا رمان کا پتی بولتا ہے کہ یہ بھرست آچار دنیا کا سب سے بڑا بھرست آچار ہے تو یہ بھرست آچار حکومت کو ہٹانا ہے نا ہٹانا ہے نا ایک بات اور آپ کو بتا کے اپنی بات سم آپ کر دیں ہم تیجسوی یادب جی کو دھنے باد دینا چاہتے ہیں دھنے باد اس لئے دینا چاہتے ہیں کہ درہنگا لوگ صبح سے پہلی بار پھر سے سنیے گا کان کھول کے دربھنگا لوگ صبح سے پہلی بار کسی بھی پچھڑا جاتی کو اتنت پچھا کو اور دلیت کو لوگ صبح بھیجنے کے لیے امیدوار بنانے کا کام کیا ہے تو تیجسوی یادب نے کیا ہے تیجسوی یادب نے کیا ہے اور یہ ہے انہیں اس سب آمن سے چنا ہو رہا ہے لیکن آج تک کوئی بھی آدمی کوئی بھی ایمپی اس سمودائکہ نہیں ہوا آپ جتائیے گا تو پہلی بار لیت جادب یہاں سے پچھوی جاتی کا ایک نوجوان جا کر کے سدن میں آپ کے آپ کے اسمیتہ کو آپ کے بیہار کی آواز کو دربھنگا کی آواز کو بھلند کرنے کا کام کرے گا بھلند کرنے کا کام کرے گا اتنا ہی کے ساتھ یہ نے انہیں ہاتھ گھوما رہے ہیں میرے بھگل میں تو ہم اپنی بات کو یہیں سمات کر رہے ہیں ادھیکش ہیں ہتھوہ اسے اسے کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سنچالک کی کیا مجبوری ہوتی ہے میں جانتا ہوں تو میں اپنی بات کو یہیں سمات کرتے ہوئے یہ آپ ایک نعرہ لگائیے گا ڈاکٹر بھیم رام بیت کر عمر رہے آپ آج نہیں نکلی بھائی ڈاکٹر بھیم رام بیت کر عمر رہے سنبیدھان بچاؤ آپ کہیں یہ دیس بچاؤ سنبیدھان بچاؤ سنبیدھان بچاؤ سنبیدھان بچاؤ تیجسوی یادر جندہ بات انڈیا الائنس جندہ بات راستری اے جنتا دل جندہ بات جندہ بات جندہ بات بہت بہت دھنیوار منچ جلاد درک جی اور منچ سنچالک جی اور تمام جنتا ہمیں راستری اے دھکش مہودہ سری لالو پرساد یادف جی نے اس پی سے ڈی آئی جی بنا کر کے دربانگا کا ڈی آئی جی بنایا تھا 93 میں میں آپ کے بیچ 93 سے 95 تک تھا ہم اس پی جب بنے تو ہم کو بنیا بککال گفتہ سمجھ کے یہی کہ ماننیے مکھ منتری تھے آپ کی دھرتی کے ہم کو اس پی نہیں بناتے تھے جلا میں ہم کو جلا میں اس پی بنانے کا کام ہمارے ماننیے راستری اے دھکش مہودہ سری لالو پرساد جیادف جی نے کیا اس سمجھے انہوں نے سرکار سے لرائی کر کے ہم کو گوپال گنج کا اس پی بنوایا اس سمجھے سے میں ان کا نت مستق ہوں کہ یہ راستی جنتہ دلی ہے جو گریب پیچھرے ڈالیت عرب سنکھیک بڑے بجرگوں ماتائے بہنوں مزدور کسان سب کے لیے سنکلپت ہے بھاجپا کی یہ سرکار نرندر موڈی کی سرکار بلکل جھوٹ بولتی ہے الیکشن بانڈ کے مادیم سے انہوں نے چھے ہجار کروڑ روپیہ جمع کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا کہ سی بی آئی انکم ٹیکس انفورسمنٹ ڈائریکٹر سب کو کتہ کی طرح چھوڑ دیا بڑے بڑے پونجی پتیوں کے پیچھے ہلکا دیا کہ تم کو جیل بھیجیں گے تم یہ گربر کیا وہ جا کے سو کروڑ دو سو کروڑ پات سو کروڑ جا کے دے دیا بھاجپا کو دے دیا ایسی بھرس سرکار جو ہے کیندر کی جو گریبوں کے خلاف ہے پیچھروں کے خلاف ہے ڈالیتو عرب سنکھیکوں کے خلاف ہے اس کا بلکل ساتھ نہیں دینا ہے سمجھ آ گیا ہے لوگ سے بات چناؤں میں دربنگا کے ہمارے مانیے بکاس پروش سری لیلی تیادب کو جیتائیے اور مدوبنی کے جو پرتیاسی ہیں زناب محمد علی اشرف فاطمی جی ہم جب تی آئی جی تھے تو یہ یہاں ایم پی تھے اور اتنا بکاس کا کام کرتے تھے یوباؤ کے لیے گاؤں گاؤں میں کرکٹ کھلنے کا سامان دیتے تھے بیٹھ بول اور سب سامان ہر طرح سے وکاس کا کام انہوں نے کیا ہے ان دونوں میدواروں کو دربنگا اور مدوبنی سے بھاری بھارے جیتانے کا کام کیجئے اور بنیا بھائیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نرندر موڈی کتنا برا جاپور سنکھی ہے انہوں نے جب اسٹیٹ کے سی ایم تھے گجرات کے کبھی نہیں بولا کہ ہم بنیا ہے ہم آتی پچھرا ہے ہم پچھرا ہم او بی سی ہے دو ہزار چودہ میں جب لوگ سبا کا چنا ہوا تب جا کے آر ایس ایس ناکپور نے کہا کہ تم او بی سی بن جاؤ او بی سی بن جاؤ گئے او بی سی کا بھوٹ ملے گا او بی سی کے نام پر تو دو ہزار چودہ میں یہ پہلا بار یہ جو موڈ گھاچی سماعت سے آتے ہیں گجرات کے تو یہ او بی سی میں سامل ہو گئے ان کا جو ہے دو را چریتر دیکھ لو آپ لوگ چوکنے ہو جاؤ اور پچھڑوں دلیتوں کی جو سرکار ہے ہمارے جو مانیہ مکہ منتری تیزسوی آدب انہیں پانچ لاکھ نوکری دی ہے سترہ سال میں بیہار کا ستر لاکھ یوہ جو ہے ایمپلائمنٹ ایکسچینج میں ریجسٹرڈ ہے بے روزگار ہے ہر تین میں سے ایک یوہ بے روزگار گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو کیسے نوکری ملے گی راستری اے جنتہ دل کیے جو یوہ ماننیہ دیکھ چھے وہ ہمارے آپ کے لئے کام کریں گے آپ سب جنتہ سے مہلاو سے سب سے آگ رہے ہیں کہ راستری اے جنتہ دل انڈیا گھڑ بندن اور جو امیدوار ہے لالی تیادو جی دربنگا سے علی اشرف فاتمی صاحب ہے مدونی سے دونوں کو بھاری متوں سے جتانے کا کام کیجئے بہت بہت دنیوار موسیقی 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 موسیقی